موسیقی نیکٹا کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیاں حضاغر کرنے کے لیے فرانسنس کا اعلان موسیقی پاکستان کا جدید علین کروز مزائل بابر کا کامیاب تجربہ موسیقی پیمرا ٹی وی چینل سے نشر ہونے والے مواد پر نظر رکھیں سپریم کور موسیقی 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 نیکٹا جو ہے جو ہماری جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف اس میں ایک سال رول جو ہے وہ پلے کر پائے گا ابھی اسی پاکستان کی جو قربانیاں ہیں دہشت گردی خلاف اسی کو اجاغر کرنے کے لیے نیکٹا نے جو تین روز کی جو ایک کانفرنس کا نقاض کی ہے تین اپریل سے اس کانفرنس کا نقاض ہوگا اور اس کانفرنس میں یہ بتایا جائے گا اجاغر کیا جائے گا کہ پاکستان نے کس طرح سے جو ہے اب تک دہشت گردی کے خلاف کاروانیاں بھی کی ہیں نیکٹا کے سربراہ احسان غنی صاحب نے بھی سوالے سے کہا انہوں نے کہا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نیکٹا کے تھو اور نیکٹا کو ایک تو پال پوری طرح سے کر دیا جائے اور پھر یہ دکھایا بھی جا سکے کہ کس حد تک پال ہو چکا ہے کس طرح کام کر رہا ہے کس طرح سے ہم دہشت گردی کے لیے پاکستان جنگ لڑتا آیا ہے اس کو ہم کس طرح قربانیوں کو جو ہے وہ سامنے لاسکتے ہیں اگزامات کو سامنے لاسکتے ہیں تو یہ تین روزہ کانفرز ہوئی یہ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ہوگی کہ پاکستان اب تک دہشت گردی کے خلاف کیا اگزامات اٹھا چکے ناظرین اس کے علاوہ کیونکہ جس طرح سے میں نے بتایا تین سال پہلے ہی نیکٹا کو جو ہے وہ فال کر دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ نیکٹا جو ہے سب سے آگے جو ہے رول پلے کرے گا نیکٹا کی بات کی گئی تھی لیکن بتکسمت ہی کہہ لیے یہ یا پھر جتنی ہماری توقعات رہی ہیں نیکٹا سے وہ پوری توقعات جو ہے وہ پوری نہیں ہو پائی ہیں اب ایک اپلیکیشن جو ہے وہ مطارف کروائی گئی ہے نیکٹا کی جانب سے اس کا نام ہے چوکت یہ چوکت جو ہے یہ کیا کرے گی یہ پوری ایک اپ ہے جو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے تھو جو ہے کہیں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شرنگیز تکریر یا کوئی ایسا مواد ہے کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی آڈیو کلپ ہے تو آپ اس اپلیکیشن کے تھو جو ہے وہ نیکٹا کو آپ فرام کر سکتے ہیں اور نیکٹا جو ہے اس پر کاربائی کرے گا یہ ایک بہت اچھی آپ ہے ناظرین جو کہ اب تک نیکٹا کی طرف سے آئی ہے اور اس کے تھو جو گلی کوچے ہیں یا جو ایسی جگائیں ہیں جہاں پہ جو ہے شاید بہت مشکل ہوتا ہے حاصل کرنا تو کیونکہ عوام آپ سب کا بھی یہ فرض ہے اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم دہشتگردی کے خلاف جو پاکستان جنگ لڑا تو اس میں رول پلے کریں تو جہاں بھی کوئی ایسی آپ کو چیز لگے کوئی آڈیو کلپ ہے کوئی ویڈیو کلپ ہے کوئی تقریر ہیں کوئی مواد ہے کوئی روٹن میٹیریل کیونکہ صرف تین آپشنز ہوں گے ایک آڈیو کلپ کا ہے ایک ویڈیو کا ہے اور اس کے ساتھ ایک جو ہے آپ کے میسیجز کا ہی تحریر کا بھی آپشن ہے تو آپ اس پر شیئر کر سکتے ہیں اور نیکٹا اس پر فوراں کاروائی کرے گا یہ کہا جا رہے ہیں باروخ نیکٹا کے رول کے حوالے سے ہم نے بہت بات کی ہے ناشترین کی جب بھی بات آئی ہے اس میں نیکٹا کو بار بار فائل کرنے کے لیے کہا گیا ہم بار 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 بات کرتے رہے فائل کرنے کے حوالے سے کبھی فنڈز کے مسائل رہے کبھی جو ہے داخلہ کے ایشوز رہے ہیں یہ ہم ساری باتیں سنتے آئے ہیں ایک چیز جو سب سے امپورٹن رہی ہے کہ پاکستان کب سے ایشوز گردی کی جنگ لڑا ہے لیکن کیا بتا ہے کہ پاکستان یہ شو نہیں کروا پا رہا دکھانی پا رہا اقدامات نہیں دکھا پا رہا دنیا کو تو یہ تین روزہ کانفرنٹ ہے کس کا ذرہ امپورٹن ہے جو نیکٹا کے جانب سو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آپ نے پوری تقریباً ہسٹری تو بتا دی لیکن میں اس کے اندر کچھ آیت کر دیتا ہوں اور یہ ہے کہ یہ کربانیاں آپ کہتی ہیں کہ دنیا ہماری دیکھنے ہی پا رہی ہے اس کی بجائی ہے کہ ہمارے جو دکھانے والے لوگ ہیں وہ نہیں دکھاتے ہمارے ہاں تو ساری کی ساری یہ جو سیاست چل رہی ہے ٹیلیویزن کے اوپر اس کے اندر حکومت گراؤ حکومت مڑو حکومت در لے جاؤ فلا اچھا حکومت اچھی ہے یہ بری ہے اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں نا جب یہ political point scoring کی ہی ساری کہانیاں چلتی رہیں گی تو اس کے بعد جو ہے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کب دکھائیں گا آپ کا میڈیا کب دکھائیں گا لیکن having said that میں اب آپ کو ایک بات اور کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے positive کام نہیں ہو رہے دہشتگردی پہلے چوبائے چرائے پہ ہر وقت ہو رہی ہوتی تھی ابھی ہم نے ریپورٹنگ بھی دیکھی ہے کل پرسوں کے واقعات ہیں کہ پنجاب کے اندر ٹی ٹی پی کا ایک بہت بڑا رنگ جو ہے اس کو بسٹ کر لیا گیا ہے اب ان تمام چیزوں کے اندر اپنے قربانیوں کو شوکیس کرنے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے ڈاکٹر صاحب کو بہت کچھ لین کیا ہے یہ نالج کو دنیا بھر کے لیے امپارٹ کرنے کے لیے ایسی ہی بہت اچھے اور اس سے ایک اور بات بھی ہو جاتی ہے اس کو آپ فارمل ڈیبیو کہہ سکتے ہیں پبلک سفیر میں نیکٹا کا نیکٹا جو ہے پہلے صرف سے کانفرنسز میں ہمیں نظر آتی تھی پہلے پریس کانفرنسز میں اس کے ایک کوئی سربراہ آکے بیٹھ گئے یا پھر میٹنگز میں کہ جی وزیراعظم صاحب نے نیکٹا کے سربراہ کے ساتھ بات کی لیکن اب جو ہے وہ ساری دنیا کے ساتھ انگیج بھی کریں گے اور ان کی وزیبلیٹی بھی ہوگا ہی طرح سے شاید پیلی کونسٹنس سے تو شاید ہم اس طرح سے نہ بھی بھی دکھا پائیں بھی بہت کیوں نہیں بھی کرنا ہے لیکن اب وہ لوگتا ہے کہ ساتھ تک ہم دکھا پائیں گے اور کہ ساتھ تک ہم دنیا کو بھی اس کے ساتھ کمنس بھی کر پائیں گے کہ ہمیں بات یہ ہے کہ یہ خبر یہ ہے آج کی سب سے بڑی خبر بن کی ہے بہت امپارننگ بندی ہے لیکن پرائیوٹ میڈیا کے اوپر تو اس کو کور بھی نہیں کیا گیا پوری طرح اور پھر بھی ریٹنگ ان کی آ رہا تھی ہے ہاں نہیں وہ میرے خیال میں کہواری مس ہے آج خیر آہ کمی باک ٹو دیز ایشوز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی آمتا ہے یہ شوکر شوکیس کرنا بہت ضروری ہے اور میں یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ ایونٹ شروع ہوگا اس کے بعد مجال ہے کسی میڈیا کی کہ وہ نہ دکھائیں دکھائیں گے اچھا نہیں ہے this is very good اب یہ اپلیکیشن جو ایک چوکر جو ہے انہوں نے متعارف کروائی ہے نیکٹا نے ہم میشہ کہتے رہے ہیں کہ نیکٹا اب تک ایسا کیا کام کر پایا ہے کیا زیادہ فال ہو پایا ہے نہیں ہو پایا پہلے بھی ہم نے فنڈنگ بغیرہ کی ایشوز ہم زیادہ کرتے رہے ہیں لیکن یہ اپلیکیشن میں ایک بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ اب جو دور آگیا وہ موبائل کا دور ہے وہ انٹرنیٹ کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہیں سیکیورٹی داروں کے بھی آنکھوں سے اوجل ہو سکتی ہیں لیکن عام عوام ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ہم کیونکہ کہتے ہیں دیشترگردی کی جنگ ایٹرس میں صرف آپ کے ادارے آپ کی حکومت آپ کی ریاستت آپ کی توج یہ سب نہیں بلکہ عوام کو بھی ساتھ کھڑا ہونے پڑے گا تو یہ جو اپلیکیشن ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آڈیو کلپس ویڈیو کلپس یا پھر میسیجز یا کوئی بھی ایسا مواز جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ شرنگیز ہے آپ شیئر کر سکتے تو اس کے بعد جو نیکٹا کاروائی کرے گا کتنا بڑا اقدام ہے یہ میرے خیال میں اگر آپ کو یاد ہو جس وقت نیکٹا کے دوبارہ سے بات شروعی تھی آپ کو بتاؤنا ہے نیکٹا کا اصل وجود جو تھا یہ concept جو conceived کیا گیا تھا وہ people's party کے دور میں کیا گیا تھا لیکن اس زمانے میں رمان ملک صاحب تھے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی communication کے بہت سارے مسائل تھے اور پھر یہ تھا کہ jurisdiction کا بھی ایک بہت بڑا ایشو آیا ہوا تھا کہ نیکٹا اس کے اندر کام کرے گا جب ایٹیس پشاور کا واقعہ ہوا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا خاص طور پر ایک telephone line set up کی گئی تھی حلپ لائن جس کے اندر آپ کال کر سکتے تھے لیکن ہماری قسمت یہ ہے کہ سنجیدہ لوگ کم کام کرتے تھے زیادہ فرمیاء بی بی کی لڑائیوں کی جو واقعات ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہوتے تھے اب یہ ہے کہ now you have gone to the right medium telephone اب تقریباً تمام لوگوں کے پاس سمارٹ فون موجود ہے جس کے اندر کیمرہ موجود ہے جس کے اندر ریکارڈر موجود ہے آپ forensic evidence create کیجئے اور اس کو foreign upload کر دیجئے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ آگے جو experts بیٹھے اس کو انیلائز کر کے اس پر رسپونڈ کریں گے اور بہشتگردی جتنی تھوڑی بچ گئی یہ کیسے نیشور کیا جائے گا کہ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے گا یہاں پہ بھی وہ میاں بی بی کی کلپس نہ چل رہو اس پہ میں آپ کو کومنٹ لوں گی اس کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم پر کولر بھی نہیں ہوئی اچھا نہیں ہے یہی بتا دے جی کیسے سنجیدگی سے لیا جائے عوام کا کیا ہو رہا اور عوام کو بھی ذرا سمجھائے نا کہ یہ اپلیکیشن سے بہشتگردی کے لیے آپ کے گھرے لو لائی جگروں کے لیے نہیں ہے بڑی سمپل سی بات ہے جب ٹیلی فون لائن ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ اس کے اندر بہت طریقے ہوتے ہیں کیا آپ کے جن طریقے سے بھی کہیں پہ کال کر سکتے ہیں صحیح نیکن جو موبائل فون سے بنیوی ڈیٹیل چیزیں ہیں وہ تو فورنسک فورنسکلی پرووی بلنا ہے نا اس کے فنگر پرٹنٹ ہوتا ہے ڈیوائز کی اپنے فنگر پرٹنٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ جس نمبر سے کر رہے ہیں جس سم سے کر رہے ہیں اس سے سب کچھ پتا چل جاتا ہے آپ کے اس اکاونٹ سے کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اس سے پتا چل جاتا ہے پھر ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں اب لوگ زیادہ سنجیدہ ہوکے بات کریں گے اس پہ جو ٹیلی فون لائن ہے وہ بہت ایزیلی ایکسیسیبل تھی کہ کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے بچہ بھی اٹھا کے وہ نمبر دیکھ رہا ہے اٹھا کے ہلو کیا ہوا یہ کرنا شروع کرتے ہیں لیکن اب جو ہے آپ کے پاس زیادہ وہ ریال ٹائم نیٹ کی جاتا ہے اچھا ترک یہ تاثر بارٹ پائے جاتا ہے اور یہ کہاں بھی جاتا ہے نیکٹا کے فال ہونے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بجٹ کا ہے ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ سزاد دیشتگردی کے حوالے سے بجٹ جو ہے وہ نہیں فرام کیا گیا جو اتنا فرام کر دینا چاہیے تھا نیکٹا کو تو اس لیے بھی نیکٹا کو بھی مزید فال ہونے میں اور ٹائم لگ جائے گا از اٹھو یا بجٹ کے مسائلہ دور ہو چکے ہیں مجھے ایک بات بتائیں بہت ساری باتیں ہم نے یہاں پہ کیا اسی پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے نیچنل انٹرنل سیکیورٹی پالکسی کو بھی جسکس کیا جس کے اندر انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات ہوتی تھی نیکٹا کے بارے میں کیا نیچنل ایکشن پلان کو کیا ان تمام چیزوں کے اندر ہم نے انڈ ریزلٹ کیا دیکھنا تھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائی دہشت گردی کو کم تھا نہ اچھا یہ جہاں نوٹس کریں کہ پی اصل ابھی ہتم ہوا ہے ملالہ جس کے اوپر اٹیک ہوا تھا پانچ سال پہلے ساڑے پانچ سال پہلے پاکستان میں موجود ہے بیسٹ انڈیز کا کل سے جو ہے وہ میچ شروع ہو رہا ہے کراچی کے اندر اگر ان تمام چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں and if you observe it you realize کہ دہشت گردی کم ہوئی ہے that means can nectar فال تو ہو گیا ہوگا ya whatever it is it is working ساتھ ساتھ ہم نے بتا رد الفساد نے بڑا کمال کر کے دکھا ہے جہاں جہاں پہ کہیں پہ پیرا بھی ملا ہے ان کو پکڑا گیا ہے ساتھ پھر موجودہ ہماری جن civil military leadership ہے ان کی مہربانی سے یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان اور اکوانستان کا جو پورس بارڈر تھا اس کو بھی سیل کیا جا رہا ہے جب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحبہ ہم اپریسیٹ نہیں کرتے کہ کتنی تبدیلی آگئی چار سال پہلے بچوں کو سکول بھیجنا سے در لگتا تھا کسی مارکت جاتے تھے مسجد جاتے تھے تو ہم اس خوف میں تھے کہ کوئی دہشت کردائے گا اور یہاں کوئی پھٹ پھٹ جائے گا یا کوئی نقصان کردے گا اور کلمہ پڑھ کے جاتے تھے اب ہم آرام سے آرام سے آرام پھر جا سکتے ہیں اور موو کر سکتے ہیں that means that something is working اب نکٹہ کے اگر کوئی مسائل ہے تو ہمارے سامنے میں آ رہے ہیں that means that they have been resolved فنڈنگ جو ہے یہ یاد رکھیے گا کہ دہشت گردی کے حلاف جو جنگ ہے اس کے اندر فنڈنگ کے اندر بہت ساری چیزوں میں ہمیں اپنے رسورسز کو موڈلائز بھی کرنا پڑے گا اور جنگریڈ بھی کرنا پڑے گا اللہ کے اس کا مصادر ہے تو اس کا دیکھ لیجئے مجھے یہ بتا دیجئے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکٹہ نے دکھے تفصیلات جو ہے وہ مانگ لیے تمام صوبوں پہ ایک تو مدارس کے ریجسٹریشن کی حوالے سے وہ اس کے ساتھ نساب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیکٹہ نے تمام معلومات میں لے لی ہیں ابھی ہم سوچے کہ جب بار بار ہم بات کہتے ہیں کہ مدارس کی ریجسٹریشن کا مسئلہ ہو گیا ہے یہ نسا آپ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایشوز ہمارے سال ہو جائیں گے لیکن فروح یہ اگر مدارس کے تک سال ہو بھی گئے ابھی ہم نے کچھ عرصہ میں دیکھا ہے کہ بہت اچھی انسٹیوشن سے جو ہے بہت ہائی فر انسٹیوشن سے ہم نے دیکھا کہ ایسے طالب الباہر نکلے جو شاید وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ شاید مدارس کے بچے جن کا شاید برین واشنگ کچھ مدارس کے میں پھر کہتے ہیں سارے مدارس نہیں کچھ مدارس کے وہ بچے جن کے شاید برین واشنگ کی گئی ہے طالبان کی طرف وہ کیا گیا ان سے بھی زیادہ خطرناک طور پر سامنے نظر آئے ہیں تو ان اسیچوشن سے پورا گھوٹ کی حاصل پر بات کر رہی ہے جسے اندر آئی دیئے کراچی کا نام آیا مدارس کا یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ مدارس گڑھ ہے داشت گردی کا اور باقی جگہوں پہ نہیں ہے یہ ہے کہ کہاں پہ کیا چل رہا ہے جنیورسٹیز تک بھی لوگ پہنچتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ قیامت والے ڈاکٹر صاحب کا پروگرام دیکھنا ہے اور انہوں نے جا کے انٹرنیٹ پر سرپنگ کرنی ہے اور کہاں پہنچ جانا ہے انہوں نے دائش کی بیگ سائٹ پر پہنچ جانا ہے یا کسی فیس بک پیج پر اور اس سے انسپائر ہوگی انہوں نے ہر کے پر کرنا شروع کر دینی ہے لیکن جو نیاریٹیف ہے نا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مدارے اس کے اندر کیونکہ اللہ کا نام زیادہ ہوتا ہے وہاں مذہبی باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو مذہب کے بارے میں جو دکٹم اٹھ کا ایک کونسپٹ آگیا ہے جو کہ شاید صحیح نہیں ہے اور اس کو ویپنائز کر کے لوگ بڑے آسانی کے پہنچا دیں میرے پارے لوگ کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام کون بات کر رہا کہاں سے میرے میں چاہتے ہیں جو کہ محمد اسم بات کر رہا ہوں پاکستان کے فورتے جوانا انہوں نے دین سہا دے شمار قلبانے دی ہیں اب نامار قیم کرنے کی دیئے تو میرے سوانزر افغان مجرین سے ہے کہ آج دب آج بھی دو دو میری کا ایکسپنزر دیئے ہیں جو جورب دی ہو یہ انہیں انوال ہوتے ہیں انہیں ہر خورس یہاں کتے کی خورسیں وہ اپراف کرتے ہیں دانش خوربی اپراف کر رہتے ہیں لیکن گوری میں کتے بجبورے ہیں اپراف کر رہے ہیں اپراف کر رہے ہیں کہ ہمارے خورسیں اپنا آپ ملک میں امن و امان قائم کرسکے ہیں آج بھی جو وہ سرادات پر توجہ دلے سے چھے اور دو بلی سے وہ اندروں میں امن و امان پر توجہ دلتے ہیں کہ یہ تو اگر دیشتر جب نہیں اگر میں نے چھو ہوں تو سوکار تو ضرور ہے اور تو سنگردے میں جلال لبات پہن جاتے ہیں سنگردے کا تقریب ان راستہ ہے تو میں خورسات پہ اور آپ پہ بھی میرا سوال یہ ہے کہ ان تو بار باری اسپیشن چود ہی جاتی ہیں جب تھی خورت سے خاری جانے دراب کر چکے ہیں کہ ہر جون میں یہ لوگ انوار ہوتے ہیں بہت شکریہ سلام علیکم اللہ کا شکریہ اللہ کا شکریہ کون بات کر رہے کہاں سے میرے بھائی جی میں مقصود ہے مدکارہ سوال کر رہا ہوں جی مقصود یہ میرا سوال فرق عطاوی صاحب سے ہے ماشاءاللہ آپ کا پروگرام تو بہت اچھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو موضوع ہے یہ کون تچھے یعنی تک چنتا ہے تیسری بات آپ کے پروگرام کے اعتبار سے سوال ہے جو نیکٹا کا اس وقت ادارہ آپ تسکیل ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے کیا جیسے مسجد کے اندر کوئی تقریر ہو رہی ہے یا جلسے کے اندر کوئی بات بات کر رہا ہے یا جیسے عام طور پر داس محرم کے اوپر کوئی بیان ہو رہا ہے اس کی ریکارڈنگ کر کے بھی ہم نیکٹا کو بھیسکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی عمل درامت ہوگا بلکل بلکل ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے جو بھی بیان دیا جا رہا ہے یا جو بات کی جا رہی ہے وہ نفرت پھیلا رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ہے لوگوں میں جھگڑے کا دہشتگردی کا یا کچھ اس طرح کا خطرہ تو بلکل آپ وہ بھیجوا سکتے ہیں بہت شکریہ اچھا اس کا ہمیں کوئی ڈائٹ بھی ملے گا کہ ہاں بھی اس کے اوپر عمل ہوا جائے لگا بلکل بلکل آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اس پر کالائی گئی لیکن وہ اپس بھی میرا خواہ میں اپلیکیشن کے اوپر تو نہیں بتایا جائے گا آپ کو خونی پر اثر دے گا کہ وہ ہاں پر کالائی ہو پائی ہے ہاتھ کنگن کا آپ کی کیا آپ کے سامنے وہ آپ ہے آپ جائیے پلے سٹور سے اتان لیجئے اس کو اور ساتھ اس کو ترائے بھی کر لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن فیڈ بائک اپنی جگہ پہ ایک بات میں بتا دوں جب کوئی چیز اچھی ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی ہیٹوئٹ پھلا رہا تھا اور آپ نے اس کو سٹاپ کر دیا تو اگلی دفعہ جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ وہ نہیں ہوگی اس پر جلد آگیا ہے سلام علیکم مبالیکم سلمان جی کون بات کر رہے کہاں سے میں جی فرمان بات کر رہا ہوں مردان سے جی سلمان صاحب میں اس کے دن میں صلاح جرح خراب ہے کوئی مسئلہ نہیں سلمان صاحب آپ بات کیجئے میرا سلمان یہ ہے کہ یہ جو ادارہ تو لوگوں نے لوگوں نے تو اس کے دن میں ایم شہری کو کیا کرنا ہوگا مطلب کہ جی طرح ایک بھائی نے پوچھا کہ اگر مقصد کے اندر تکلیر ہو رہی ہے تو کیا وہ بارس اس کی سرکون نائم پہ جرے یہ کال کرے گا کیا اس کا کیا اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ بچو مدرس اور جعلوم کو صرف نشانہ بنانا ہے یا اس کا کام کیا ہوگا کہ آپ تو آپ کہیں پہ بھی دیکھیں کہیں پہ بھی دیکھیں کہیں پہ بھی آپ دیکھیں آپ کسی گھر کی سراؤنڈنگز میں بھی دیکھیں محلے میں دیکھیں کہیں پہ دیکھیں کوئی ایسی شخص تک روزا رہی ہے جو دس بارہ لوگوں کو لے کے پکڑ کے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں خود سے لگے میں آپ وہ بھی بھی سکتے کوئی کروں کو بھی شامل کرنا ہے السلام علیکم محمد علیکم سلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے محمد تار خان بات کر رہا ہوں محمد تارہ سے جی خان صاحب میں یہ کہیں چاہوں گے کہ ہماری فورسز نے جو قربانی دی ہے جو آپریشنز کی میں میرا فاتھ مختیر ہے اور ساتھ علماء محمد اشرف خان عمر خان یہ سب ساتھ کو سلام پیش کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جو آخری سوال تھا اس کے وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی مذہب کے خلاف نہیں ہے سازش بلکہ مذہب کے خلاف ہونے والی سازش کو ناکام کرنے کی کوشش ہے اگر کوئی بندہ دہشت گردی کرتا ہے دہشت گردی کی تربیت دیتا ہے یا کسی کو کہتا ہے کہ یہ کرو یا پھر جذباتی کرتا ہے کہ فلان گمہ ڈالو فلان کو آگ لگا دو اس طرح کی چیزیں سے محجد میں نہیں دکانوں پہ بھی ہو سکتی ہے یہ ڈائنگ رونز میں بھی ہو سکتی ہے کائنگلی کریئٹ ڈاکومنٹیشن یہ جو آپ کے موبائل ہے اب بہت بڑی ٹیکنالوجی آگیا ہے ایک منٹ لگتا ہے آپ اس کو ریکارڈ کریں اور دوسرا منٹ لگتا ہے اس کو اپلوڈ کر دیں یا اپ کے ذریعے بھیج دیں اگر آپ یہ تمام چیزیں کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے اور میرے خیال میں آپ کو مجھے سب کو ہونا چاہیے کہ ہماری ریاست میں جس جوا مردی سے جس بہادری سے ان تمام چیزوں کو دہشتگردی کو کم کیا ہے اور اس سے لڑائی کی ہے اس کے بعد اب جو ہے نفرت پہ لانے والا کوئی بندہ اس ملک کے اندر آرام سے نہیں پھر سلام علیکم 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 نام بتا رہیں گے میرا نام عبدالوحید ہے مجھے ساتھ حکم ایسا ہے یہ آپ کو جیسے پتہ ہے بلکل کہ ریاستر جو ہوتی ہے وہ اس سے پاس لا محدود استعارات لا محدود وفائل ہیں اور جیسے لیاستر کا اپنے شہری کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ایک رانی مہادا ہے جس کے پاس وہ ہم ساری جو فسلٹیز بگیا ہیں وہ ریاستر زندہ داری بندی ہے اپنے شہریوں کو پروائی کرنا اب دیکھیں ہم باہت کرلے تھے لاؤڈ سپیکر کے حوالے تھے اور یہ جو بھی شہر انگیز تکا لی رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک بن رہا ہے یہ اس ٹوپک کے ساتھ تو نہیں لیکن تورا در آ جاتا ہے بیچ میں کہ ریاستر کی رد کی بات بھی ہو دی بیچ میں مجھ تک ایک الیگل چیز لائک اگر میں ڈرے دیلے دکھتی ہوں تو میرے تک اگر الیگل چیز پر پہنچتی ہے تو کیا اس کی زندہ داری سٹیک پہ جاتی ہے؟ سٹیک اس کی رسپونسیبل ہے کہ مجھ تک وہ الیگل چیز کیوں پہنچیں کیونکہ سٹیک خود ہی اس کے لئے کانون بنا رہی ہے سٹیک خود ہی اس کے اوپر سزائیں دے رہی ہے لیکن پھر بھی وہ چیز جو ہے ہر گلی مہلے نے دکھ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سامیت سلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں سوہید بات کر رہا ہوں جی سوہید صاحب جی ہم یہ کہتے ہیں ہمارے کوئی میں بہت بڑی بہت بڑی قربان ہندی ہے ہمارے ملک کے لئے اس کی بہت بہت ہم سپورٹ کرتے ہیں بلکل سبھی جی سب سپورٹ کرتے ہیں بہت شکریہ ہمارے بات کر رہے تھے ان کا جواب بڑا سمپل بانتا ہے یہ رائی جناب لیٹریچر جو ہے اگر پہ ہی پہ بھی ہے جو نفرت انگیز ہو اس کی رسپونسیبیلٹی ریاست کی ہے لیکن یہ بتائیے ریاست کیا ہے امیدانی مہادہ تو ہے ریاست کے ساتھ لیکن ریاست کی جو تشکیل ہے وہ بھی تو امیدانی مہادہ ہی ہے اور وہ آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے آپ ہم ہم سارے ہم سارے جب ملتے ہیں ایک تیرلیٹری کو اکپائی کرتے ہیں جس کی چار دیواری ہیں تو وہ ریاست ہے اور اس ریاست میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں سو جاؤں اور ریاست کے اندر چار یا پانچ یا دس یا پندرہ یا لاکھ یا دو لاکھ بندے کام کریں اور میں نہ کروں تو یہ تو نہیں ہوگا نا جی اگر آپ کے سامنے کوئی لٹریچر آیا تو ریپورٹ اٹھ اگر آپ ریپورٹ کریں گے تو ذریبات ہے اس کے اندر تھوڑا سا بندے کو در بھی لگتا ہے کہ میں نے ریپورٹ کر دیا میرا نام آؤٹ ہو گیا تو پھر گیا ہوگا لیکن دوسری سائیڈ پہ جب آپ یہ کرتے ہیں اس پہ ایکشن ہوگا اور اگر وہاں پہ کوئی چھاپا کھانا ایسا ہے تو وہ بند ہو جائے گا اگر یوٹیوب فیس بک کے اوپر کوئی چیز کریئٹ ہو رہی ہے تو اس کو بھی پکڑا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کو رکا جا سکتا ہے یہ یاد رکھئے گا ہم جب دہشتگردی سے نکلتے ہیں تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں ہم کرپشن کو بھی جو ہے دہشتگردی بنا دیتے ہیں ہیلٹ کرنا تو دیکھو دہشتگردی ہو رہی ہے ایڈیوکیشن کے اندر کوئی نراز بھی ہو گئی کوئی پچہ آؤٹ ہو گئی دہشتگردی لفظوں کا استعمال محدود کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ سلوشن کر سکتے ہیں کیونکہ دہشتگردی اللہ داماتی ہے کرپشن اللہ داماتی ہے اس کے لیے اللہ دام شعبہ ہونا چاہیے جو کہ ریپورٹ کر سکے کرپشن کو اس کے لیے بھی اپ ہونے چاہیے سلام علیکم السلام علیکم بات شک بات کر رہا ہوں جی بات شکر میں پیچھنا کہ ہمارے لیکچور جہاں اپنے آپ کو خیال ثابت کرنا کہتا ہے وہ سب سے در مولی اسلام اور فوج کے خلاف بولتا ہے مہدن کے لنس کے اندر سرکلز ہیں ہمارے خود انسٹیٹیوٹ میں پانے انسٹیٹر سرکلز جو درمیشہ ان دلوں چیزوں کے خلاف بھی بات کرتے تھے تو کیا ہم ان چیزوں میں تیگل میرا بڑا بائید ہے وہ ہمیں چار بھی ہو پاگستان کے خلاف بولتا ہے چیار بھی نہیں کر دیا وہ کر دیا تو کیا یہ ان چیزوں کو کیسے روکا جائے سکتا ہے بہت شکریہ کال کرنے کے لئے سلام علیکم میں اسلام سے بات کروں اسلام سے بات کروں سب سے پہلے تو آپ نے بڑے سنسٹیٹیو اور بڑے اہم ایشیو کو جو بڑے اچھے طریقے سے فرسودائی میں ہوئے آپ نے اس کو سامف کیا دلچسپی بڑے اچھے میں یہ اچھے لگ رہا ہے کہ عوام کی بہت زیادہ دلچسپی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس انداز میں اس کو کیا دلچسپی بڑھی ہے میں خود ایک جنرلسٹ ہوں اور ان چیزوں کو ہم پڑے باریک بری سے دیکھتے ہیں اور آج اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ آر ایڈی فرقائی آر ایڈی کیونکہ اس کے لئے دو ہزار سولہ سے بن چکے ہیں جس وقت یہ مختلف واقعات ہوئے اس میں ہیٹ سپیچ کا بھی ہے اس کے علاوہ جناب علی والچاپنگ پر بھی ہے جس کے لئے تمام تیزے ہیں مسئلہ سر یہ ہے ان کو امکریمنٹ ہم نے کہہ دیکھا رہے ہیں کیونکہ پہلے یہ نیکتہ غیر فالتہ فال ہو جائے گا تو عوام کو جس طرح آپ نے آویرنس بھی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے ہیٹ سپیچ کا چاہے وہ کسی بھی یہ حوالے سے ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو ایک برائے راست جو ہے وہ ایک مقامل کے ایک فورم کے ساتھ دابطہ کرنے گا لیکن صاحب جہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنے تھوڑ سے جو جودیشنل سسٹمز کو بہتر کرنا پڑے گا صاحب اس سے پہلے میں کچھ نام ہی لوں گا ایسی کیسی دیکھنٹ گردی کے عدالت میں پیش ہوئے ہیں جب سے ساتھ پکادا مواب بھی تھا لیکن سزائے اس مجھے سے نہیں ہو سکی کیونکہ ہمارے ہاں وہ ایک ایوڈنس کا جو سسٹم وہ اتنا کمپلیکیٹیڈ ہے کہ اس نے تمام وہ لوگ بات جا دیا آپ ابھی ایٹرپشن کی بات کرتے دیکھنٹ گردی کے آگے کن کر یہ آپ اس میں انٹرلنک ہے وہ ایٹرلنک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ہم نے دیکھا بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نوانسز جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹن جو ہوتی ہے ہر چیز کی تائے ہوتی ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے جو ہے ایک ہوتا ہے کرپشن جا بات کریں وہ ہے سوشالوجی آف این ایشو لیکن ہم اس وقت کرپشن کے معاملے کو ایک سائی پہ رکھ کے اصل میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ پھٹنے آرہا ہے اور اگر وہ پھٹنے آرہا تو میں کیا کروں میں یہ کہوں کہ اس کے امپور نے اس کو کیسے تربیت دی ہوگی فلان چیز کو پہلے ختم کرو یا پہلے میں کسی طرح سے اس کو کنونس کروں یا کوئی طریقہ کروں اس کو آئیسولیٹ کروں تاکہ وہ پھٹے رہا اس وقت کرپشن کے معاملات بلکل ہیں اور ستر سال سے ہم سنتے آرہے لیکن جو سب سے زیادہ بڑی چیز ہے وہ دہشترگردی کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا ہے کہ کس طرح سے کیسی چیزوں کو ختم کرے ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی قانون نہیں بنا ہوئے لیکن پھر بھی اگر کسی نے روکنا ہو تو وہ روک سکتا ہے آپ کے اور میرے دل کے اوپر ہے اگر آپ کو یا مجھے کوئی آکے کہے کہ میرا صدا بھائی دشمن ہے پاکستان کا یا فلان چیز ہے یا یہ ہے وہ ہے تو کیا میں بندوق اٹھا کے اس کے پر حملہ کر دوں گا نہیں کروں گا پہلے تو انڈرسٹینڈ کروں گا اس کے بعد اس کے اصلاح کی کوشش کروں گا تبلیغ کا ایک طریقہ ہے تربیت کا طریقہ ہے ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا ہے کوئی کالر آگے نہیں مجھے کہا جا رہا ہے لیکن ایک جملہ میں دو جملے کہہ دوں ایک بھائی صاحب نے کہا کہ مولوی صاحبان کو اور فوج کو برکا جاتے ہیں دونوں کو الہدہ رکھیں فوج ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے ٹھیک ہے جو مولوی صاحبان کا نام آپ لیتے ہیں اسلام میں مولوی کا کونسپٹ کوئی نہیں ہے آلم جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا آپ بھی ہو سکتے میں بھی ہو سکتا لیکن دین کے خلاف اور ملک کے خلاف نہ تو بولنا چاہیے نہیں بہت زیادہ جذباتی ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ محبت جو ہے اگر اس کے ذریعے سے چلیں گے تو پھر نفرت ایک کم ہو جاتا ہے درکو ٹھیک ہے اگر بریک کے ساتھ چلیں گے تو اہم زیادہ آسانی ہوتا ہے لیکن ساتھ دیکھئے مجھے کارڈ شاید آرہا ہے مجھے کبھی دیکھیں بہت آپ کے سانگھیں دے سیکنڈ کو پہ کچھ آہنے بڑھیں گے ہمارے ساتھ بہ یہ کونی جاری ہے یہ چاہی ہے اور تیشہ ایسے زددے دام کیسے نکلیں گے سرپ ایک سل ہے نا اتنا مہنگا پاؤ جاؤ مہنگا لگتا ہے پر ہے نئی سرپ ایک سل کا ایک چمت جو زددے دام نکالے وہ آم پاؤ جل کے تین چمت بھی نہ نکالتا ہے یعنی مہینے میں تمہیں ایک پاکٹ میرے تین پاکٹ سے دیکھ جاؤ سرپ ایک سل کے جام پر مجھ جاؤ اور پورے مہینے کا حساب لگاؤ سرپ ایک سل سرپ ایک سل سرپ ایک سل ویلکم بیک ناظرین اور اب جو ٹاپک آغاز کرتے ہیں وہ اچھی خبر سے ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے جدید ترین کروز میزائل بابر کا ایک اور کامیاب تجربہ جو ہے ناجون کا لیا ہے اور آئیس پی آر کے مطابق یہ جو میزائل ہے یہ 45 کلومیٹرز جنہی کے 45 کلومیٹرز تک کے جو بھی حدف ہوگا اس کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کی تب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے ملکی سطح پر اس میزائل کو جو ہے سسٹم بھی ہے اور اس کا جب تجربہ کیا گیا تو اس کو آپ دوست سے فائر کیا گیا اور اس نے سو فیصد جو ہے جو نشانہ تھا اس کو ٹارگٹ کیا اور اپنا جو ٹارگٹ تھا اس کو اچھی بھی کر لیا ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے ناجون جو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر پڑوز کینے کہ انڈیا کی ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا نے جو نیوی کا ہے اور جس طرح سے سمندری جنگ کا ایک طور پر آغاز کر لیا ہے وہ سائی تنصیبات لگا رہے ہیں اگر وہ دیکھیں تو ایک بھی آپ دوزے جو ہوتی ہیں یا پھر بہری جہاز پر جو ایک بھی میزائلز ہوتے ہیں ان کو انہیں اس کی نمائش کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ اور وہ بار بار بتاتے بھی ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جیسے اب جو جنگ اگر خدا نہ خاصتہ ہوئی تو وہ نیوی کی سطح پر ہوگی اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے تو بڑا بھرپور جواب دیا ہے پاکستان نے اس حوالے سے فروغ کتنی اچھی بات ہے یہ جو میزائل کیا گیا ہے 45 کلومیٹرز تک کے حدف کو بھی کر لے گا اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے 450 کلومیٹر کے حدف کو کر لے گا اور یہ جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انڈیا کے جانب سے بار بار کہا جاتا ہے کہ اب جو جنگ ہوگی وہ سمندر کی جنگ ہوگی اور خدا نہ خاصتہ ہوئی وہ کہتے ہیں ہماری نیوی سسٹم ہی اتنا زیادہ مقبوت کر گئے ہیں کہ ہم سے یہیں سے پورا جنگ زیت لیں اور اس طرح کی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس طرح کا جواب دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو انڈیا کا کہا نیوی بہت امپورٹنٹ ہے ہم گوادر گوادر کرتے ہیں آپ کی ساری ایکانومی آپ کے سارے کے سارے ٹریڈ کے پلان وہ نیوی سے ہو کے گزرتے ہیں یہ تو ایک آسپیکٹ ہے اور انڈیا نے اپنے مسئل کو بڑھایا تھا بہت زیادہ ہم نے بہت عرصے شاید اس ٹیٹر پر فوکس نہیں کیا تھا اس درستہ پانچ سات سال میں ہم نے بہت محنت کی ہے ماشاءاللہ وہ نظر آ رہی ہے لیکن میزائل کا جو معاملہ ہے اس کو ذرا سمجھ لیں اور انڈیا پاکستان کے ریلیشنشپ کو ذرا یہ سمجھئے کہ ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیٹی اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جنگ شروع ہوگی پاکستان نے ایک بم مارا ادھر سے انہوں نے بمارا ہے لڑائی ہو رہی ہے تو کیا اس اٹیک کو سسٹین کرنے کے بعد پاکستان دوبارہ مات سکتا ہے یا نہیں مات سکتا ہے اس کے لئے کہ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیٹی آن تار پہ جاتا تھا جو حالت ہے اس کے تحت آپ کیونکہ لائنڈ کے پسو ساتھ اٹیک ہو رہا ہوگا تو شاید آپ ان کو سٹرائک بیک نہ کر سکیں اب اس نظر سے پانچ سو کلو گرام کا پیر لوڈ لے جا سکتا ہے چاہ سو کلو میٹر کا جہا ہے اس کا سٹرائک وہ ہے اور پھر یہ جہا ہے اب دو سے اوپر سے ہوا ہے کہ آپ اگر دشمن کو سرپرائز کرنا چاہے اور آپ کی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیٹی ہے وہ کرنا چاہے تو ایسے ہو جائے گی کہ پاکستان نے جیٹرلز کا لیکن ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں میوچولی اشورڈ ڈسٹرکشن مائڈ کہتے ہیں اور میٹ جو ہے یہ میوچولی اشورڈ ڈسٹرکشن کا بیسک کانسپٹ یہ تھا جب کول وار چل رہی تھی ڈاکٹر صاحب امریکہ اور روس کے پاس دونوں کے پاس ایٹرم ام اتنے زیادہ ہیں پانچ پانچ ہزار بلکہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کئی کئی سو دفعہ پوری زمین کو تباہ کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک ملک دوسرے پہ عملہ کرے گا تو دوسرے کا بھی صفائے ہو جائے گا اور کیونکہ یہ ہوگا تو ایک گارنٹی ہے کہ ایک دوسرے پہ جنگ نہیں ہوگی ہمارے ہاں ہمارے بارے میں انڈیا بار بار کہتا ہے کہ پاکستان کی نیوکلیر بوگی جو ہے وہ کر دیں گے کہ ہمیں ایک لو تھریشولڈ کے اوپر جا کے اگر جنگ کریں تو اس سے شاید وہ ایٹم بم استعمال نہ کیا جا اور ہم پاکستان کو تیزی سے کار دیں خدا نہ خاصتہ یا کچھ اور کر دیں لیکن ایک بات تو ہوتا ہے ہماری نیوکلیر بوگی نہیں ہے ہماری نیوکلیر بوگی نہیں ہے اور دوسری جو ہماری سٹیننگ آرمی ہے اور ہماری کنمنشنل کیپیبلیٹی ہے وہ بھی سمارٹلی انہانس ہوگا دیکھو دیکھو اور میرے خیال میں وہ تو ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں لیکن ایک بیوی کی بات کیجئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے آج کل بڑا فوکسٹ کیا ہوا ہے وہ ایٹمی آردوزے بھی متعارف کروانا اپنی میزائل کی بھی وہ کرنا وہ بڑا فوکس کیے ہیں مجھے بتا دیجئے چار سو پچاس کلومیٹر کو حدف کرنا کتنی بڑی بات ہے اور وہ بھی یہ کہ پاکستان نے خود ہی وہ میزائل بنایا ہے اپنے ہی ملکی سطح پر بنایا گیا تو یہ کیا بتاتا ہے کہ ہمارا دفاعی نظام اس کو کس قدر مضبوط ہے بالکل صحیح ہے اس کا بڑا چمپل جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈیاں کو پتا چل جانا چاہیے کہ دیلی جو چک چک کرتے ہو اور ہمارے لو سی کے اوپر شور مچاتے ہو یہ شوڈ نو کہ اس طرح کے ٹیک ٹیک سے کام نہیں چلے گا اور یہ جو بار بار پاکستان کو تنگ کرنے کی کوشش ہے وہ کرنے کی بجائے ذرا تھوڑا دماغ کو تھنڈا کرو اور اگر کبھی کرنا ہے تو ٹاکس کر دینا لیکن جہاں تک آپ نے نیوی کھا کھا نا یہ دو چیزیں ذرا کنفیوز ہوتے ہیں میں نے ایک اور اکر صاحب کو بھی دیکھا نیوکلیر آف دوز اور نیوکلیر دپن کیرنگ آف دوز میں فرق ہے ٹھیک ہے نیوکلیر جو آف دوز ہوتی ہے وہ ایٹمی جو پروسس ہوتا ہے فیشن جو ہوتا ہے اس پہ پاور ہوتی ہے اس سے بگلی بناتی ہے اور اس پہ چلتی ہے جو نیوکلیر دپن کیرنگ ہے جیسے یہ میزائل کو وہ کیا اس کا کام بالکل اور ہوتا ہے لیکن آف دوز کسی بوٹ پہ بھی ہو سکتا تھا کسی پریگیٹ پہ بھی ہو سکتا تھا اب دوز کا لوجک یہ ہے کہ کنسیل بھی ہو سکتا ہے پانی کے اندر جا سکتا ہے اگر آپ نے دشمن کو وہ کرنا ہے تو وہ نیچے پیر رہی ہے ایک دم اوپر آئی ان کے رینج میں آئی اور اٹاک کر دیا اچھا اب ان تمام باتوں کو کرنے کے بعد یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم جنگ جنگ کی باتیں کر رہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے معاملہ یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں اور میرے خیال میں پاکستان کے اندر ہر بندہ مانتا ہے کہ تف بٹ پیس فول آپ کا دفاع جو ہے وہ ایسا ہوننا چاہیے کہ دشمن کو اتنی ہمتنا ہو کہ وہ آپ پہ اٹاک کر سکے کیوں جنگ پتا ہو ہاں جی کہ وہ اٹاک کر سکے یا سوچے بھی سکے لیکن ساتھ آپ کا پہلا جو مہدک ہے وہ امن پسندی ہونی چاہیے جنگ پسندی نہیں ہونے چاہیے جیسے جیسے یہ ہوگا پاکستان اور خطہ ڈیولپ بھی کر سکتا اور پروگرس بھی کر سکتا ہے ایک بات اور بڑی ملتا ہوئی ہے سی پیک کی وجہ سے اور بی آرائی کی وجہ سے پہلے انڈیا جو ہے وہ ہمیں آج سے رلیٹ کرتا تھا اور پاکستان کے بارے میں کہتا تھا کہ دیکھو یہ ڈس کنیکٹڈ ہے ریجن سے اور ہم بڑے زیادہ کنیکٹڈ ہیں اب کیا ہوا ہے کہ انڈیا نے اپنے ریجنل پارٹنر جو سکتا تھا چائنا اس کے بی آرائی جو بلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو ہے اس سے اللہ کا رہنے کا فیصلہ کیا تھا اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کچھ کنیکٹ کر بیٹھے ہیں اور ہم خدتے کے اندر بہت کنیکٹڈ ہیں بکر کہ ان کمنگ ڈیز اگر ہم چاہیں تو ہم انڈیا کے لئے بھی ایک پیس اور اکنومکلی گروت کا یہ پروگریس کی ایک فورس بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں اگر انڈیا ہاری بات کو سمجھے تو ہر جو ہے اللہ کرے تھی آج نے کولر کو سامنے کے لیتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم دکھر سردہ والیکم السلام کون بات کر رہے کہاں سے جی سنویر باتی بات کر رہاں سیال کو اس سے جناب جناب میں یہ کہنے چاہ رہا تھا میں ابھی مدیل کا دیکھ رہا تھا تجربہ بڑا کامیہ گو اور مجھے بڑی دل سے خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک اور نیمن سے نوابا ہے ہمارے جو لوگ ہماری اس ملت کے لیے کام کریں ان کے لیے میں دعا گو اور پروسی ملت تو ہمارا جو ہے اس کو تو پھر لالے پڑ گئے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے پاکستان ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ میرا خیال میں پاکستان کے جو دفاع ہے اس کو ناقابل تسکیر بنانے کے لیے میرا خیال میں ایک اور بڑا قدم ہے اور یہ آخری قدم نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان پاکستان کی صفاح پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان چیزوں کو ڈیبلپ کرتے ہیں وہ تمام اپنا کام کرتے رہیں گے آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کہا کہ سیلپ ریلائنس کتنی امپورٹنٹ ہے میرا خیال میں سیلپ ریلائنس سے تو زیادہ امپورٹنٹ بات کوئی ہو نہیں سکتی اس کی بجائے ہے کہ بہت زیادہ وہ کنسپریٹی تھیریز انڈیا پہلاتا رہتا ہے ہماری انٹیلیجنسیاں کے اوپر بھی تھوڑا اثر کر لیتا ہے ان میں ایسے کچھ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہم ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر سے پکڑتے ہیں لیکن now you have the capacity and that shows کہ اگر آپ یہاں پہ کرنا چاہیں ساری دنیا سے بھی کر جائیں خدا نہاستہ تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں اگر یہ بات لوگوں کو سمجھ آجائے اور یہ نظر آجائے تو اس کے بعد آپ کے لیے کوئی بڑے ایک سائیڈ پہ ہم دیکھ رہے کہ ہم نے دیشتگردی کو بھی ختم تقریبن کر لیا ہے بہت دوسری سائیڈ پہ it is not at the cost of our traditional enmity اگر کوئی ہمیں دھمکیا دیتا تھا تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس انجزہ جواب پتھر سے ہیں اور سائیوٹینیسلی پھر ہم سی پیک کی بھی بات کرتے ہیں تعلیم کی بھی بات کرتے ہیں ملالہ بھی آگی کرپٹ بھی آگیا یہ اچھی بات انہیں کہ یہ ہو گئی کہ اگر ہمیں کوئی دھمکاتا ہے اور اپنے اوزار دکھاتا ہے تو ہم اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس بھی تمہارے ہی بلے کے بلکہ تم سے بھی اچھے اوزار ہے لیکن اس کی بابوجود ہم تم سے پیس جاتے ہیں تو یہ کتنا سی پیس جوتا اس میں صرف بات بھی کریں کہ کالر کو شامل یہ جو ہمارا آج کروز مزائل کا جو تجربہ کھل ہوا ہے تو اس کے بعد میں سوری سے ضابط یہ کر دیں گے کہ انڈیا کو ایک چیز کا حرم ہونا چاہیے کہ پاکستان کا بچہ بچہ اللہ کے حکم سے داتل کبیر ہے داتل سمبر ببارک ہے بلکل بلکل اور اس کو یہ حرم ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پاس زمین کے لئے پاس پھوج کے ساتھ ہیں اور ہمارے اتنی سائدان جنہوں نے اتنی کارسور لین انسیت اوال اتنی لگل ملک کے دفاع کے لئے ملک کی قربانی کے لئے اتنی قربانی وہ دے رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں بلکل بلکل آپ کا پیغام پہنچ گیا ایک اور کارل پر حامل کر لیتے السلام علیکم السلام ملک کی بلکل شکر میرے بھائی کون بات کر رہو کہاں سے یاسر شہاب کرالگی مردان سے ضرور بات کیجئے پر حامل آپ کی رہے جناب حکم کیجئے حکم جناب پر حامل آئی 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 سیکیورٹی جو اس قابل بن گئے کہ اپنی دیتا میں بہت زبر بیس اضافہ ہو ہے اللہ کے قدل و کرم سے پاکستان کا نمبر ون نظار بن گئے اور انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے انڈیا کو بتانا چاہتے کہ ہماری پوری قوم پتھان جو اس چیز کے در کریں اور انشاءاللہ ہمارے جذبے جو کبھی پہ صحیح ہی ہوں گے بہت شکریہ جو پتھان تنجابی سندھی بھائی 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 لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ سے پچھلے کالر نے کہ کہ عبدالقدیر خان بھی ہے پوری قوم بچہ بچہ اور سمر مبارک مند صاحب بھی ہے میرے خیال میں جنرل باجوہ بھی ہے میرے خیال میں ہمارے پرائی منسٹر ہمارے پریزیڈنٹ ہمارے سی جے سارا ہر ایلیمنٹ پاکستان کو یونائٹ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کو رین فورس کرنا چاہتا ہے اس کی پاور کو نظر آئے گا آپ کو ایک کوئی ایک بات ایسی ہو جاتی ہے جس کے اوپر آپ کا دل تھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ بات کہتی جو کہہ رہا چاہتے کہ پاکستان کا ڈیفنز اور باقی ساری چیزیں لوگوں نے پتر کیا بات کرنا شروع کر دی انڈیا اور باقی اس سے جب پاکستان کی بات آتی ہے نا ایک ساری اینیمی کی تو پوری قوم ایک ہو جات ہے اور میرے خیال میں یہ بہت خوبصورت بات ہے یہ ملک پہلے سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دہشت گردی کے بجائے ہم ویق ہو گئے ہم فٹیغ میں آگئے ہمارا ریزال فتم ہو گیا میرے خیال میں اگنی پرکشا کے بعد جب وہ آگ سے کوئی سونا تو کندن بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب تو یہ قوم کندن بن گئی ہے ہماری جو فوج ہے اس پورے ریجن میں جتنی ایکٹیو ہماری فوج رہی ہے اور اس کو کم بیٹ ٹریننگ ہے سیت ایکسٹرنل نہیں انٹرنل بھی اس سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب ہم کیا ڈیسٹینی لے کے جارہے ہیں اور ہم کتنے بڑے بن سکتے ہیں جب سوشل انگزائیٹی کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کے فیل سے تھوڑا دور ہے سیکالوجی کی ہے لیکن میں پھر بات کر دوں لیکن سوشل انگزائیٹی ہے اس کے اندر پہلی چیز کہتے ہیں آنٹس آٹومیٹک نیگٹیو تھوڑٹس اور وہ یہ ہے کہ آپ کبھی کوئی بڑا کام کرنے جائے نا مسائل گطار پہ ہمارے کہتے ہوں سارے دنیا میں پبلک سپیکنگ مہت سے زیادہ ڈراؤنی چیز سمجھی جاتی ہے اگر آپ نے کسی سٹیج پہ جا کے بات کرنی ہے پہلی چیز جان میں آتی ہے کہ تو تو فیل ہو جائے گا لوگ ہوں سیں گے باقی اس کو کہتے ہیں آٹومیٹک نیگٹیو تھوڑٹس ہمارے سسٹم میں میڈیا اور یہ میں آپ کے اگلے ٹاپک کی طرف آ رہا میڈیا آخری اس ہمارے کر سکتے ہیں میں ایک اگزامپل دے دوں کل ایک انکر صاحب کے بارے میں میں نے وہ حلقی مزاق میں بات کی ٹھیک ہے ان کے پولیٹکل لیکن آج انہوں نے ملالا کا انٹرپیو کیا ہے اور اگر ہم چاہے ہم سارے سارے جو آدھا ٹائم لگتے رہتے ہیں اگر ہم پاکستان بنانے پہ آئیں اور بچانے پہ آئیں تو میرے خیال میں ہم سے زیادہ کیپیبل کو آپ کوئی نہیں ملائے اللہ کرے جو آپ کی اچھی بات پر 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 سارے ملائے سارے میں رکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ